جیسے کہ آپ جانتے ہیں دنیا میں بہت سارے پودے بیچ سے گروہ کر سکتے ہیں یہ کٹنگ کے ذریعے گروہ کیا جا سکتے ہیں لیکن یہ جو پودہ ہے نہ یہ بیچ سے گروہ کیا جا سکتا ہے نہ کٹنگ سے گروہ کیا جا سکتا ہے عوض باللہ من شریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مدر آف تھاؤزنٹ ایلیگیٹر پلانٹ میکسیکن پلانٹ یا پرائیو فلم پلانٹ کے بارے میں بتاؤں یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہوتا ہے اور اس پلانٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ اس پلانٹ کو لگا لیا تو اس سے جان چھوڑوانا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کی یہ خوبی بات کی وجہ سے ہے کہ اس پلانٹ کے لیوز کے اوپر چھوٹے چھوٹے پبس لگتے ہیں اور وہیں سے وہ روٹس بنا لیتے ہیں اپنی لیوز کے اوپر ہی اور پھر جیسے ہی چھٹتے ہیں تو زمین پر جسے گا بھی گرتے ہیں اور روٹس کی وجہ سے وہ نیا پلانٹ بن جاتا ہے اس طرح ایک پلانٹ سے آپ ملینز یا تھاؤزنڈز پلانٹ بنا سکتے ہیں یہ جو پلانٹ ہے یہ کلنچو پلانٹ کی ایک قسم ہے اور سکولنٹ کیٹگری سے بلانگ کرتے ہیں اس پلانٹ کو کلنچو ڈائیگری مانٹیانا بھی کہا جاتا ہے اس پلانٹ کی کیر سے متعلق آپ کو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے جو کسولنٹ پلانٹ کے لیے آپ رکھتے ہیں یعنی کم پانی تیز دوب سے آپ نے اس کو بچانا ہے اور بیلڈرینڈ اور مویسٹ اس کی سوائل رکھنی ہے نیو بیبیز اس پلانٹ کے لیوز کے اوپر چھوٹے شرف پھول کی شکل میں آتے ہیں جو کہ روٹس اپنی بنا لینے کے بعد جیسے زمین پر گرتے ہیں تو نئے پلانٹ میں تبدیل ہو جاتے ہیں یہ بہت ہارڈی پلانٹ ہے یعنی ایک دفعہ آپ نے اس پلانٹ کو لگا لیا تو اس سے بہت زیادہ پلانٹ بن جاتے ہیں اس پلانٹ کی جو پروڈکشن ہے وہ اس کے لیوز جب میچور ہوتے ہیں تو اس کے لیوز کے کناروں پر اس کے پلانٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے ایک لیوز کے گرد تقریباً سو سے ڈیڑھ سو پلانٹ ریڈی ہیں یہ چھوٹ چھوٹے پلانٹ جیسے ہی لیوز سے نیچے گرتے ہیں تو جیسے زمین سے ٹچ ہوتے ہیں تو ان کی گروت سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ انہیں توڑ کر کسی ہوا تار جگہ پر بھی رکھ دیتے ہیں تب بھی اس کی روٹس ڈیویلٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے اور اس کی روٹس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ تب بھی اسے کسی سوائل میں لگانا چاہیں تو تب بھی آپ اس کو گروہ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایک سرکولنٹ پلانٹ ہے اس لئے اسے پانے کی بہت کم ضرورت ہے یعنی اسے بہت زیادہ کیر کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نارمل کیر بھی کریں گے اس کی تو تب بھی یہ پلانٹ ایزیلی گروہ ہو جائے گا اور یہ ہارڈی پلانٹ ہے بس آپ کو کیر میں جو چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ اسے بہت زیادہ پانی نہیں دینا زیادہ پانی دیں گے آپ تو اس کی روٹس روٹ ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کا پلانٹ جائے گا گلنا شروع ہو جائے گا اور خراب ہو جائے گا اگر آپ اس پلانٹ کو موسم گرمہ کے اندر تیز دھوپ میں بھی رکھیں گے تب بھی یہ سروائیو کر لے گا لیکن تیز دھوپ کی وجہ سے اس کا جو سبز رنگ ہوگا وہ دھوپ کی وجہ سے فیڈ پڑھنا شروع ہو جائے گا اور اس کا جو کلر ہے وہ تبدیل ہو جائے گا اگر آپ اسے گرین نیٹ کے نیچے یا سائدہ جگہ پر رکھتے ہیں تب آپ اس کی تازگی اور سبزے کو واضح طور پر محسوس کریں گے اور اس میں یہ آپ کو پلانٹ دیکھنے میں بہت دی تضیب لگے گا آپ کو اس پلانٹ کو ایک ہفتے کے اندر ایک سے دو بار پانی دینا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کا پلانٹ جو ہے وہ بہت اچھے سے گروہ کرتا رہے گا آپ اس ایک پلانٹ سے بہت زیادہ پلانٹس تیار کر سکتے ہیں اس طرح آپ کا جو گارڈن ہے وہ ہر اپ بھرہ نظر آئے گا اگر اس پلانٹ کو فرٹی لائزر دینے کی بات کریں تو کسی بھی خاص قسم کی فرٹی لائزر کی سے ہرگی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اسے نارمل کیر بھی کریں گے اس کی تب یہ پلانٹ بہت اچھے سے سروائیو کرے گا میں امید کرتا ہوں ڈائیگری مانٹیانا برائیو فلم ڈائیگری مانٹیانا مدروف تھاؤزنڈز ایلیگیٹر پلانٹ یا میکسیکن پلانٹ یہ میکسیکن ہیٹ پلانٹ پر بنی ہوئی یہ آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ